السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد الذي بلغ الرسالة وعدل آمانة ونسح الامة وجاہد فی اللہ حق جہاد صلوات ربی وسلام علیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة وآت الزکاہ وارکبو مع الراکئین وانبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وعقام الصلاة وعیتاء الزکاہ وصوم رمضان وحج البیت متفقن علیہ محترم سامین و ناظرین دینی ملی بھائیو وقت کی مناسبت سے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے یقیناً اہمیت کا حامل ہے اور ہم سب کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ زکاة یہ اسلام کے پانچ رکنوں میں سے ایک رکن ہے یہ زکاة فرید اسلام میں سے ایک اہم فریدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکاة اور زکاة کے مسائل کو تقریباً تیس سے زائد آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زکاة جیسے اہم فریدے کا بازگر کیا ہے تو یہی دلیل ہے کہ زکاة فی نفسی معاصرے اور سماج کا ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق مال سے ہے تو قبل اس کے کچھ باتیں اس تعلق سے رکھی جائیں سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی زکاة کسے کہتے ہیں زکاة کی تعریف کیا ہے زکاة اس حق کو کہتے ہیں جو خاص مال میں خاص لوگوں کے لئے خاص وقت میں واجب ہوتا ہے اسے زکاة کہا جاتا ہے زکاة کا حکم کیا ہے کہ زکاة یہ فرد ہے جس طریقے سے نماز ہمارے اور آپ کے اوپر فرد ہے ایسے ہی ہر آقل مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر زکاة یہ فرد ہے اب یہ ہے کہ زکاة ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں ایک انسان جو اپنے مال کا زکاة ادا کرتا ہے زاہر زاہر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ سمرات ہوتے ہیں فوائد ہوتے ہیں کچھ امیدیں رکھتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے کیلئے جا رہے ہیں اس پر ہمیں اس کا یہ فائدہ یا اس کا یہ بینیفٹ ضرور ملے گا تو اسی طریقے سے زکاة جو انسان اپنے مال کا عدا کرتا ہے زکاة نکالتا ہے اس کے بھی فوائد ہیں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے مال کا زکاة نکالتا ہے تو غیبی طور پر اس انسان کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے غیبی مدد ہوتی ہے اور اس سسلے میں صحیح مسلم کتاب زہد حدیث نمبر سات ہزار تین سو چوہتر وقت کی نزاقت کو دیکھتے ہوئے میں مطن نہ پڑھ کر کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اس حدیث کو روایت کرنے والے ابوہر رضی اللہ تعالی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک انسان سہرہ میں جا رہا تھا ریستان میں جا جاتے ہوئے اچانک آسمان سے ایک آواز آتی ہے اس قہدیق فلان کی جا اور فلان کے باغیچے کو کھیتی کو سہراب کر دے بدلی اٹھی بدلی کا ٹکڑا وہ جاتے ہوئے ایک انسان کے زمین پہ جا پہنچتا ہے اور جب یہ انسان جو آواز سنتا ہے کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے بادل کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ فلان کے کھیت کو باغیچے کو سہراب کر دو یہ اس کے پیشے چل پڑا چلتے چلتے جا کے پہنچتا ہے کہ آگے ایک انسان ہورا لے کر کے اور یہ ہے کہ اس پانی کو بارس ہو رہی ہے اور اس بارس کو اپنے زمین میں پھیر رہا ہوتا ہے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے وہ انسان جو اپنا نام بتلاتا ہے تو کہتا یہی نام تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آسمان سے آواز آ رہی تھی اور بدلی کو حکم دیا جا رہا تھا کہ جا فلا انسان کے خیت کو سہراب کر دے تو بھائی یہ بتاؤ کہ آخر تم کرتے کیا ہو غیبی مدد ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے بدلی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جا فلا انسان کے خیت کو سہراب کر دو تو یہ بتاؤ بھائی آپ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے خیت کو سہراب کرنے کے لئے بدلی کو حکم اللہ ہے اور نامزد آپ کے نام کے ساتھ حکم اللہ ہے تو کرتے کیا ہو تو اس انسان نے کہ بھائی دیکھو یہ کھیتی ہے جو بھی گلہ جو ہی پیداوار ہوتا ہے ایک حصہ میں فقرہ مساکین کے لئے انکال دیتا ہوں کہ کیا ہے یہ زکاة مال کا زکاة اور ایک حصہ میں اپنے اور اپنے آل اولاد کے کھانے کے لئے میں رکھ لیتا ہوں اور ایک حصہ جو اور ہے یہ اسے زمین میں لوٹانے کے لئے یعنی مزید دوبارہ کھیتی کرنی ہے اس کے لئے میں رکھ لیتا ہوں تو اس سے کیا سبق ملا ہمیں کہ وہ انسان جو اپنے مال کا زکاة نکالتا ہے اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کرتا ہے اور دوسرے عمر خیر ان میں خرچ کرتا ہے تو اس کی غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہم اور آپ کو غیبی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کو راہ خیر میں خرچ کیجئے صاحب نصاب ہیں تو آپ زکاة ادا کیجئے نصاب نہیں ہے پھر بھی صدقہ کیجئے اسی طریقے سے زکاة ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے یہ ایسا میں سنن ترمیزی کی حدیث نمبر 616 جس حدیث کے بیان کرنے والے ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہیں معروف صحابی رسول ہیں کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الودا کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اتقوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وعدوا زکاة اموالکم واطئو زا امرکم تدخلوا جنت ربکم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب سے درو پنج وقتہ نمازیں پڑھو رمضان کے روزے رکھ لو اور اپنے مال کا زخاة کیا کرو تدخلوا جنت ربکم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو زکاة نکالنا اس کا بینیفٹ سمرہ اور فائدہ مرنے کے بعد کیا ہے کہ یہ عمل ایسے انسان کو جنت میں لے جانے والا جنت چاہیے جنت چاہیے تو خرچ کرنا ہوگا مال جو بینک ایک ایکاونٹ میں ہے نکالنا پڑے گا اس کو گھرنا پڑے گا کاؤنٹ کرنا پڑے گا اور اس کا اے ٹو زیڈ رمضان آرہ ہے زکاة نکالنا ہوگا اسی طریقے سے زکاة کا بینیفٹ اور فائدہ اور سمرہ یہ ہے کہ جب انسان زکاة نکالتا ہے تو زکاة کے ادا کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ جو فقرہ ہیں جو محتاجین ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کے اور مالداروں کے مابین الفت و محبت کے راستے ہموار ہوتے ہیں الفت و محبت پیدا ہوتا ہے وہ غریب وہ فقیر و محتاج انسان ہے اور آپ عربوں کی جائدات کے مالک ہیں جب آپ کو دیکھتا ہے اور آپ سے وہ زکاة اس کو مل جا رہا ہے اس کی ضروریات پوری ہو جا رہی ہیں تو اس کے دل کے اندر آپ کے لئے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور الفت و محبت کے ساتھ آپ کے لئے دعائے خیر بھی کرتا ہے کہ فلاں سیٹ کو اللہ تعالیٰ مزید دے اور اللہ انہیں صحت و آفیت کے ساتھ رکھے دعائیں چاہیے لوگ نہیں چاہیے چاہیے تو آپ کو نمازہ ہے اللہ تعالیٰ زکاة ادا کیجئے اسی طریقے سے زکاة کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان زکاة نکالتا ہے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ و خیرات یہ بھی کم کرتا ہے صدقہ جو انسان کرتا ہے یہ صدقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیض و غضب کو کم کر دیتا ہے غصے میں کمی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان پر ناراض ہوتا ہے ہم بشر ہیں بشر تقاضے کی بنیاد پر کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ کے غیض و غضب میں کمی آ جاتی ہے مولا ہم سب کو اپنی خسنودی حاصل فرما اور اپنی غیض و غضب سے اللہ ہم تمام لوگوں کو بچا اسی طریقے سے زکاة کا فائدہ یہ بھی ہے کہ زکاة اپنے مال کا آپ نکال رہے ہیں آپ اپنے مال کو راہ خیر میں خرش کر رہے ہیں تو فرشتے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں یہ فرشتے ایسے انسان کے لئے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں صحیح ہین کی وہ حدیث جب بھی انسان صبح کرتا ہے بندے صبح کرتے ہیں آسمان سے ہر صبح کو دو فرشتے آسمان دنیا پر اترتے ہیں کس لئے اترتے ہیں ان کا کام کیا ہے اس میں سے ایک فرشتہ یہ دعائیں کرتا ہے اے پروردگار عالم جو خرج کرنے والا ہے اللہ تعالی اسے اس کا بہتر صلاح آتا فرما بہتر صلاح کیا ہے مال میں برکت کی دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے خرج کرنے کی پیشے اللہ تعالی اسے اور دے فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کی رد ہوتی ہیں ہماری اور آپ کی دعائیں رد بھی ہو سکتی ہیں قبول بھی ہو سکتی ہیں لیکن فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یمرون ان کے یہاں معاصیت نہیں ہے جو حکم دیا گیا ہے اسے کرتے ہیں اور ان کی دعائیں رد نہیں ہوں تو ہمیں فرشتوں کی دعائیں کی ضرورت اگر چاہتے ہیں کہ وہ دعائیں ہمیں ملیں تو ہم مال کو خرچ کریں صاحب نصاب ہیں تو اپنے مال کا ہم زکاة نکالیں اسی طریقے سے زکاة کی ادائیگی کا ایک ثمرہ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکاة کی ادائیگی سے اللہ کی نصرت اللہ کی تعیید اور رزق میں بڑھوتری ہوتی رزق میں بھی برکت ہوتی ہے صحیح بخاری کی حدیث جسے امام بخاری رحم اللہ نے کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا حَل تُنسرون وَتُرزَقُونَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ تمہاری جو مدد ہو رہی ہے اور تمہیں جو رزق مل لئی ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مل لئی ہے تمہارا کوئی پڑوسی ہے تمہارا کوئی رشتے دار ہے ایک عام مسلمان ہے جو کمزور ہے لاچار ہے محتاج ہے بیمار ہے تنگ دست ہے لیکن آپ نے اپنے مال کا زکاة نکالا سمجھا کہ آپ کا یہ پڑوسی ہے آپ کا رشتے دار ہے آپ کا فلاں ہے اور آپ لے جا کر کہ اس کو پہنچا دے رہے ہیں دے دے رہے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے تو آپ کو کیا ملے گا ظاہر میں تو آپ کے ایک آنٹ سے کچھ کمی ہو رہی ہے نا ایک لاکھ تھا دس ہزار آپ نے نکال دیا تو نبی بچا ایک کروڑ تھا دس لاکھ نکال دیا تو کم ہی تو ہو رہا ہے لیکن یہ کم نہیں ہو رہا اس میں برکت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نسرت اور تائید اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو رہی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مدد سامل حال ہو رہی ہے اور اس رسک میں بڑھتری ہو رہی ہے تو یہ مال کا زکاة جو انسان نکالتا ہے اس کا بینیفٹ اس کا سمرہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کی عمل انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے اب یہ ہے کہ زکاة نہ ادا کرنے کا وبال انجام بد اور وعید اور سزا کیا ہے تو یہ بھی سنتے چلئے بھئی وہ لوگ جو اپنے مال کا زکاة نکالتے ہیں اور وہ لوگ جو مائزر مین ہوتے ہیں بخیل ہوتے ہیں کہ جو آ گیا ہے وہ اب نکلنے والا نہیں ہے حتی کی بسا اوقات میرے دوست میرے دینی بھائیو ایسے بھی لوگ آ کر کے سقایت کرتے ہیں ایک دفعہ ایک بچہ آ کر کے سقایت کرتا ہے پچیس چوبیس سال کا بچہ کہ مرنہ رمضان کا مہینہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے ابو کو دنیا سے اٹھا لے اس لئے کہ آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے ابو کو اٹھا لے میں اس کو غور سے دیکھتا رہا بھئی یہ دیغوث حواس میں ہے کیسی بات نہیں کر رہا ہے میں نے کہا کیا کہا بیٹے پھر دوبارہ بھی دور آئے میں نے کہا تم کو تمہارے باپ سے کیا الیرجی ہے ایسی چاہت کسی بچے کی ہوتی ہے کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے زکاة اگر نکالنے تو دسیوں لاکھ روپے نکال سکتے ہیں اتنا زکاة ہوتا ہے لیکن ہمارے خیال سے ہمارا باپ دس ہزار بھی زکاة نہیں نکالتا ہے یہ تو زکاة نکالنے کی ہوئی ہماری ماں ہے یہ دونوں گھٹنے چھے لاکھ کی ساتھ لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے میری ماں دیوال پکڑ کے کراہتے ہوئے یہ باثروم تک جاتی ہے درستے بے چین نیتی ہے کہتا ہے اب تو دسپائر ہو گئی ہے اب اگر بدلوا بھی جائے تو کبھی بھی تو جا سکتی قبر میں یہ مٹی میں چلا جائے گا فائدہ کیا ہوگا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ دعا کروں کہ اللہ تعالی میرے اب بک اٹھا لے تو میں نے کہا نہیں بیٹے دعا کرو اللہ تعالی یہ بیماری جو ہے بخل کی کنجوسی کی ختم کر دے تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ اللہ نے نوازہ ہے تو اس کو اپنے اوپر خرج کرو اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرج کرو ان کے حقوق ہیں اور اس مال کا زکاة نکالو اس مال میں فقیروں کا محتاجوں کا دیگر لوگوں کا جو لوگ قرض کے تلے دے ہوئے ہیں جو بے گناہ قید میں ہیں جو تعلیف قلب کے لئے اسی طریقے سے جو ہے مسافر کے لئے جس کا زادہ راہ ختم ہو چکا ہو یا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تو یہ سب چیزیں خرج کرنے کے ان جگہوں پر مال کو زکاة کے مال کو خرج کیا جاتا ہے تو اللہ نے نوازہ ہے اسے خرج کرو اگر نہیں خرج کرتے ہیں تو اس کا وہ بال کیا ہے آپ وہ آیت پڑھئے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس اور چوتیس میں جو اللہ تعالیٰ نے وعید ذکر کی ہے کہ جو لوگ سونا چاہدی کو خدانہ بنا کر رکھتے ہیں سونا چاہدی یہ زیورات اور یہ بسکیٹ اور یہ بینک لاکروں میں گھروں میں سب اکٹھا کیے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں خرج نہیں کرتے ہیں زکاة نکالنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے بشارت یہ اچھے چیز کی ہوتی ہے لیکن یہاں تکلیف پہچانے کے لئے عذیت کیلئے یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے پھر آگے فرمایا اس دن وہ دن کونسا دن ہوگا قیامت کے دن جہنم کی آگ پہ یہ سونے چاہدی یہ بینگ میں جو ایک آنٹ ہے یہ سب روپے پیسے کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں گرم کر کے ایسے انسان کی پیشانی کو پہلو کو اور پیٹھ کو پیشانی کو پہلو کو پیٹھ کو دھاگا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہ وہ خدانہ ہے جسے تم اکٹھا کرتے تھے تو اس کا مزہ تم چختے رہو تو معلوم یہ ہوا کہ زکاة نہ ادا کرنے کا انجام کیا ہے جہنم اور جہنم کا عذاب اسی طریقے سے دوسرا وعبال اس کا دنیا کے اندر یہ ہے کہ فرشتے کی بددعائیں ہوتی ہیں اس لئے کی جو حدیث میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی پڑھی اسی میں ہے کہ ایک دوسرا فرشتہ وہ یہ کہتا اللہم اعطی ممسکا چلافا وہ فرشتہ یہ روزانہ دو فرشتے جو اترتے ہیں ایک خرچ کرنے والے کے لئے راہ خیر میں خرچ کرنے والے کے لئے زکاة ادا کرنے والے کے لئے صدقہ و خیرات کرنے والے کے لئے خیر و برکت کی دعائیں کرتا ہے وہیں پر دوسرا فرشتہ جو اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ نہیں کرتا ہے مال کا زکاة نہیں نکالتا ہے ایسے انسان کے لئے وہ فرشتہ بددعائیں کرتا ہے کہتا ہے اے پروردگار عالم جو پکڑنے والا ہے کہتے ہیں نا کہ آ گیا اب یہ گاندھی جی آ گئے ہیں جانے نہیں دیں گے جو آ گیا ایک آنٹ میں ڈال دیا ہے وہ نکال نہیں سکتا ہے پروردگار عالم جو یہ پکڑنے والا ہے کہ پکڑے ہوئے اب اس کو خرچ نہیں کر رہا ہے پروردگار عالم تباہی و بربادی اس کا مقدر بنا دے پر اسے ایک دعا قبول ہوگی ایک نہیں ہوگی ہوگی اس لئے آپ دیکھئے لوگوں کو جو بیشینی کا ماحول ہوتا ہے انسان کہتا پھرتا ہے کہ شیخ ایک ہی جھڑکے میں ایک ہی بار میں دس بیس لاکھ آ جاتا ہے لیکن کہاں جاتا ہے پتا نہیں چلتا ہے یہی وجہ ہے اس لئے کہ تمہارے خلاف فرشتہ روزانہ بددعائیں کر رہا ہے تو جب فرشتہ بددعائیں کر رہا ہے تو تم آباد کیسے ہو سکتے ہو تم خوشحال کیسے رہ سکتے ہو تم اتمنان و سکون کی ساتھ کیسے لے سکتے ہو اس لئے کہ فرشتہ تمہارے لئے تمہارے اس عمل بد کی وجہ سے کہ وہ نعمت اللہ تعالی نے تمہیں نمازہ ہے لیکن اس نعمت کی ناشکری ہے اس کو راہ خیر میں خرچ نہیں کرتے ہو زکاة نہیں نکالتے ہو اس کی بنیانت و فرشتہ تمہارے لئے بددعائیں کرتا ہے اللہ تعالی اس مضموم صفت سے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے اسی طریقے سے مال کے زکاة نہ نکالنے کا راہ خیر میں خرچ نہ کرنے کا وہ بال اور انجام یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر یہ قہل سالی سوکھا پڑ گیاتا ہے نا بارش نہیں ہوتی ہے اس کی ایک اہم سبب اہم وجہ سبب رئیسی کیا ہے سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث جسے امام بن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الفتن حدیث نمبر 4019 میں ذکر کیا ہے کی لم يمنعو زکاة اموالهم الا منعو من القطر کی جب لوگ مال کا زکاة دینے سے رک جاتے ہیں مال کا زکاة نہیں نکالتے ہیں تو ایسے لوگوں سے آسمان سے بارش بھی روک لی جاتی ہے اور اگر بہائن چوپائے چرند پرند نہ ہوں تو ان کو پانی کا ایک قطرہ پھنگوں میں اثر نہ ہو دیکھئے کہ پانی کی قلت ہوتی ہے کبھی دیکھئے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مال کا زکاة نہیں نکالا جاتا ہے کبھی دیکھئے کبھی سہلاب آ گیا کبھی سوخہ پڑ گیا کبھی قہصالی پڑ گئی کبھی اور چیزیں ہوتی ہیں دیکھئے کبھی کہ ایسی کوئی مصیبت یا ایسی کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور جس کی بنیاد پر انسان کا پورا پورا مال ضائع ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے کروڑوں کا خسارہ ہو جاتا ہے گھاٹا ہو جاتا ہے دیوالیا ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہیں یہ سب مصیبتیں اپنی لائی ہوئی ہیں کہ اس مال کا صحیح طور پر زکاة نہیں نکالا جاتا ہے اسی طریقے سے زکاة نہ ادا کرنے کا ایک انجامِ بد اور ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو من آتاہ اللہ مالا فلم یودی زکاة مثل لہو شجاعا اقرع لہو زبیبتان یتوکہ یوم القیام ثم یاخذ بلہ زمتی ثم یقول انا کنزک انا کنزک کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال جیسی نعمت سے نمازہ ہے مال و جائداد عطا کیا ہے لیکن اس مال کا وہ زکاة نہیں نکالتا ہے اب جس مال کا زکاة نہیں نکالنا ہے اس مال کو ایک ازدہے کی شکل دے دیا جائے گا جو گنجے سرکا ہوگا اور اس کے اوپر دو سیاہ نکتے ہوں گا یعنی بڑے زہریلے سام کی شکل اس کے اس مال کو یہ کمپنی یہ فیکٹری یہ بنگلہ یہ ہویلی یہ کاؤنٹ یہ سونے یہ چادی سب تو مال ہے نا یہ جتنا مال ہے سب کو زہریلے سام کی شکل قیامت کے دن دے دی جائے گی یہ زہریلہ سام سوخ بن جائے گا لٹک جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تمہارا خزانہ ہوں میں تمہارا خزانہ ہوں دنیا کے اندر کتنے سے لوگ ہوتے ہیں جہاں بیٹے جہاں دس اکڑ وہاں لے لیا تو بیس اکڑ وہاں لے لیا تو فیکٹری وہاں لگا دیا تو دو فیکٹری وہاں لگا دیا اللہ تعالیٰ مزید برکت دے اچھی بات ہے لیکن اسی انسان سے پوچھو کہ بھی زکاة زکاة کا معاملہ زیرو ہے یا بس مرضی میں آیا تو دو پانچ لاکھ جس کو چاہا جیسے چاہا دے دیا بس کہا زکاة تو نکال دیا تو زکاة نہ نکالنے کا وہ بال اور انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ زکاة یہ زہریلے سام کی شکل میں ہو کر کہ آکے آپ کے گلے میں ایسے انسان کے گلے میں لٹک جائے گا اور جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں سوچئے کیا حال ہوگا دنیا کے اندر ایک زہریلے ساپ کو ایک عام انسان دیکھ لے کی جا رہا ہے اور راستے میں اس کی طرف آ رہا ہے کمزور دل انسان ہو تو ہو سکتا ہے کپڑے بھی خراب ہو جائیں کہ سامنے بھائی سامنے آ رہا ہے اور میں سامنے شانک پڑ گیا تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے ہمت والا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کرے گا اور انہا حال یہ ہے اور وہ تو آ کر کے آپ کے گلے میں لٹک جائے گا جیسے ہر انسان پہنتا ہے نا عورتیں ایسے اور آ کر کے بگڑے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں بتائیے اس انسان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم کے حضاب سے بچائے اسی طریقے سے زکاة نہ نکالنے کا انجام ابت کیا ہوتا ہے کہ معاصرے میں لوٹ خسوڑ چوری بغض حسد تکینہ کپٹ یہ تمام چیزیں عام ہو جاتی ہیں آپ کا پڑوسی ہے آپ کا رسیدار ہے حتیٰ کی آپ کا بھائی ہے آپ کا چچا ہے آپ کا دوسرا قریبی انسان ہے کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو مال سے نمازہ ہے اس وقت خرچ کر رہے ہو لیکن وہی ہے کہ آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے اس کے گھر چولھانا چل رہا ہو ہو سکتا ہے کوئی بیمار علاج کیلئے پیسے نہیں ہیں یہ سب چیزیں ہیں اور اپنی دنیا میں آپ مگن ہیں تو کیا ہوگا کہ زکاة آپ نہیں دا کر رہے ہو زکاة کا وہ مستحق ہے وہ فقیر ہے وہ مسکین ہے جو آٹھ مصرف ہے زکاة کے کہ زکاة کا مال کسے دیا جائے اس میں فقرہ اور مساکین نمبر اون پہ ہیں اور فقرہ مساکین میں وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو دیں تو جب آپ ان کو نہیں دیں گے زکاة نہیں نکالیں گے تو آپ کے لئے دعائیں کرے گا آپ کا خیر چاہے گا دل کے اندر بغض ہوگا حسد ہوگا کینہ ہوگا کپٹ ہوگا یہ تمام بیماریاں ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہی انسان آپ کی تباہی بربادی کا سبب بھی بن جائے دوسرے لوگوں سے مل کر کے آپ کا مدر بھی کروا دیے یا کمپنی سے لے کے روپے پیسے آپ لے کے آ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں مل کر کے کہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں سب معلوم ہے وہی جو ہے آپ کا قاتل ہو جائے اور ہی آپ کے مال و جائدات کے سلب کرنے کا اور یہ ہے کہ لوٹنے کا وہی سبب بن جائے تو یہ زکاة کا مال نہ نکالنے کا وبال اور انجام بد یہ دنیا میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما اب چونکہ یہ چیزیں کہ زکاة زکاة کی اہمیت زکاة ادا کرنے کا سمرہ اور فائدہ کیا ہے زکاة نہ ادا کرنے کا انجام اور وبال کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے مختصر طور پر ذکری کی گئی ورنہ موضوع بہت لمبا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی جا سکتی ہیں اب اخیر میں جو چیز ہے وہ یہ ہے زکاة اور ہمارا معاشرہ ہمارا سماج ہمارے سماج میں زکاة کے نکالنے کا تصور کیا ہے اگر دیکھا جائے جو احسائیہ ہے جو ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج اور ہمارے سماج کا جو مالدار طبقہ ہے اگر یہ کہا جائے کہ سو میں پانچ پرسنٹ فائف پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جو اے ٹو زیڈ اپنے مال کا زکاة پورا نکالتے ہوں گے ورنہ مال کا زکاة پورے طور سے نہیں نکالا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام مالی نظام جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے زکاة کی شکل میں اگر اس کو پورے طور سے امانداری کے ساتھ ایک انسان نکال دے تو یہ فقرہ و مساکن کچھ نہیں بھی سب کے ضروریات پوری ہو جائیں گے یہ گھر گھر مانگنے کی نوبت ان کو نہیں آئے گی لیکن کیا ہے کہ اس فریضے کا احساسی ہمیں نہیں ہے کہ یہ فریضہ کتنا محتم بسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکاة اقیم السلاح و آت الزکاة نماز پڑھئے نماز قائم کیلئے زکاة دیجئے نماز کے ساتھ زکاة ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک نہیں دس نہیں بیس نہیں تیس سے زائد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے زکاة کا ذکر کیا ہے کیوں اہمیت یہ ابھی تو ذکر کیا ہے لیکن اتنی بڑی کوتہ ہی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے اور سماج کی صلاح فرمائے جی ایسٹی ہے نا یہ زکاة اللہ تعالیٰ نے ڈھائی پرسنٹ تو آئے ڈھائی پرسنٹ سو میں ڈھائی روپیہ ایک ہزار میں پچیس روپیہ اور ہم اور آپ جو کاروبار کرتے ہیں کہیں پندرہ پرسنٹ ہے کہ اٹھارہ پرسنٹ ہے کہیں سترہ پرسنٹ ہے نہیں یہ کی نہیں اور وہ جی ایسٹی ابھی آپ کا مال گیا ہے بھیجا ہے آپ نے سپلائی کیا ہے ابھی اس کا پیمند مہینے بعد آئے گا دو مہینے بعد آئے گا کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ کتنی تاریخ بیس تاریخ سے پہلے جی ایسٹی جمع ہو جاتی ہے نا بیس تاریخ تک جی ایسٹی جمع کرنا ہے اور پابندی سے انسان جمع کرتا ہے قانون کا ڈر ہے یہ قانون کا جو ڈر ہے یہ ظاہر سی بات ہے یہ جی ایسٹی ادا کرنا اس کا فائدہ اس کا بینیفٹ آپ کو دنیا ہی کی حد تک مل سکتا ہے آگے تک نہیں اور اس کے لیے آپ تغودوں ہیں سیئے ہیں تمام چیزیں ہیں ایڈٹ کیا جا رہا ہے تمام چیزیں نہیں اس تاریخ کو ہم کو پے کر ہی دینا ہے جی ایسٹی لیکن اللہ تعالی نے جو جی ایسٹی نافذ کیا ہے زکاة کی شکل میں زکاة کی شکل میں اور سال میں ایک بار مہینے میں ایک بار نہیں ہے اتنا ہولانے ہول سال میں ایک بار اور پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ نے کتنا دھائی پرسنٹ لیکن نا بابا کیوں اس لیے کہ ہم اس کے انجام سے بے خبر ہے جبکہ یہ نظام زکاة کا اللہ نے جو جی ایسٹی نافذ کیا ہے اس کو اپنی زبان میں سمجھ لیے کے لیے جی ایسٹی ہے کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے ورنہ وہ زکاة دھائی پرسنٹ یہ اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ آپ نے سنا اللہ کی مدد اللہ کی تائید شامل حال رزق میں برکت اس مال کی حفاظت اور کل دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے سلے اور بدلے میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور آپ جنت اور جنت کی لیمتوں کے حق دار ہوں گے لیکن کہاں ہے ہمارا معاشرہ کہاں ہے ہمارا سماد جو اس سلے میں سویا ہوا ہے جو نکالتے بھی ہیں وہ نکالتے بھی کیا ہے یہ زکاة جو نکالا جائے کوشش یہ ہو کہ یہ زکاة صاحب حق کو دیا جائے جو مستحق ہو عام طور سے مزاد جو لوگوں کا ہے معاف فرمائیں گے ہمارے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و جواداز سے نمازہ ہے وہ زکاة نکالتے ہیں کوئی زیادہ کوئی کم نکالتا ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جو انسان پہنچا اور جس نے لمبی تعریف کی اس کو جو آیا دسخواہ بیس دے دیا بس یہ مزاج ہے نکالنے کا یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ انسان سامنے جو آیا ہوا ہے یہ مستحق ہے یا نہیں ہے یہ اس کا حق رکھتا ہے کی نہیں رکھتا ہے جو جیسے آیا ایسے لے دے کر کے اور معاملہ ختم تو ظاہر سی بات ہے یہاں زکاة جو نکالتے بھی ہیں اس میں لوگوں کی ایک سریعت یہ ہے کہ نیت میں خلوص واللہیت نہیں ہے نیت میں خلوص واللہیت نہیں ہے تو وہ دس نہیں دس کروڑ بھی خرج کر ڈالو اللہ کے ہم مقبول نہیں ہے اس لیے یہ یہ سعودہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر جب ایک انسان کاروبار کرتا ہے کسی سے لیندین کرتا ہے دنیا کی تجارت تو بزنس ہوتی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ انسان نکالتا ہے اور اس کے بعد وہاں انویسٹ کرتا ہے کہ ہمارا پیسہ جائے نہ ہو اپنے مال کا زکاة جو آپ نکالتے ہیں کس کو دیا جائے آپ کو چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ معلوم کریں اس لیے کہ یہ تجارت یہ بزنس یہ کاروبار یہ آخرت کی بزنس ہے آخرت کا سعودہ ہے ایسے وہ ایسے نہ خرج کر دیں کہ جو قبول ہونے میں بھی مشکل نظر آ رہی ہو اور قبولیت میں وہ درار پڑ جائے اس لیے کہ آپ نے اس کو صحیح مسرف میں صحیح ڈھنگ پر خرچ نہیں کیا ہے دوسری چیز جو غلطی ہمارے معاشرے اور سماج میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دے کر کے خرچ کر کے انسان وہ بہت سی جگہوں پر اس کا ڈھڑھورہ پیٹتا رہتا ہے وہ فلاں صاحب آئے تھے اور میں نے اتنا دے دیا وہ فلاں آئی تھی یتیم بچی اس کو میں نے ایسا کر دیا اتنے ایسا کر دیا اتنا وہ ایسا کر دیا یہاں خرج کر دیا یہ چیزیں کیا ہیں نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے نیتوں کے اندر خلوص ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحبِ مال بنایا زکاة آپ نے ادا کیا وہ سیدھا رکھا جائے اس کو جس قدر ممکن ہو اللہ یہ کہ کوئی انسان سو رہا ہو اس کو بہدار کرنے کے لئے آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں جیسے آپ کا کوئی پیروسی ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے آپ کا تجارت کا کوئی پارٹنر ہے بزنس میں کوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نمازہ ہے لیکن کچھ نہیں خرج کرتا ہے اور آپ اس کے مقابل میں آپ کو بہت کم اللہ تعالیٰ نے نمازہ ہے لیکن اگر وہ خرج کرنا چاہے تو دسیوں لاکھ خرج کر دے لیکن دس ہزار نہیں خرج کر رہا ہے اور آپ دس ہزار خرج کر دے تو اپنی طاقت سے آپ نے بہت خرج کر دیا ہے تو یہ دس ہزار جو آپ نے خرج کیا ہے اس کا اظہار اس کے سامنے کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہت پیچھے ہے اس معاملے میں تو یہ ہے کہ وہ بیدار ہو جائے تو یہ ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے اور ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال ہے کہ اس سسلے میں کافی بے تنائی اور کافی بے توجیر برتی جا رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے بلکہ بسا اوقات دیکھنے میں ایسا بھی آتا ہے مساہدے میں یہ چیز سننے میں آتی ہے کہ انسان کا مال موجود ہے ابھی رمضان مثال کے طور پر آ رہا ہے سال پورا ہو جائے گا اس کو جان بوش کر کے امدن ایک خلعہ اپنائے رہتا ہے کہ سال پورا ہونے سے اس کو کسی اور جگہ انویش کر دے گا اور دھڑلے سے بے خوب کہتا بھی بھائی میرے اوپر تو زکاة لاغو ہی نہیں ہوتا ہے مولانا صاحب ہی مسائق یہ بتاتے ہیں کہ جب سال گزر جائے گا تب اس کے اوپر زکاة نکلے گا اور سال گزرنے سے پہلے ہی میں خش کر دیتا ہوں یہ چیز کیا ہے اگر یہ ہیلے کے طور پر یہ چیز کی جا رہی ہے تو یہ کفریہ عمل ہے یہ کفریہ عمل ہے اور ایسے انسان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کیوں اس لیے کی اللہ تبارکتالہ علی ممیمہ فی الصدور سینے کی بھید کو اللہ تبارکتالہ جانتا ہے یہ تم جو پھلانی کر رہے ہو اس زکاة سے بچنے کے لیے کی سال پورا ہونے سے پہلے اس کو عمدن اور جان بوش کر کے آپ نے کہیں اور انویسٹ کر دیا تاکہ اس کا زکاة نہ دینا پڑے تو یہ کفریہ عمل ہے اور اس سے آپ یہ ثابت کر رہے ہو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالی آپ کی انہیں رادوں سے اللہ تعالی بے خبر ہے جبکہ اللہ تعالی کو آپ کے سینے کی راد حتیٰ کی جو دل و دماغ میں آپ کی تفقیر ہیں ہم سوچ رہے ہیں اللہ کو اس کا بھی علم ہے ایک پتہ بھی درخ سے گرتا ہے اللہ تعالی کو اس کا بھی علم ہے رات کے ادھیرے میں سیاہ چٹان پر ایک چونٹی بھی چلتی ہے اللہ تعالی کو اس کا بھی علم ہے تو یہ چیز کہ ایک ہیلہ اپنایا جائے اور ہیلہ اپنا کر کے اور یہ ہے کہ زکاة سے انسان بچ جائے تو بہرحال یہ کفریہ عمل ہے اور ایسے لوگوں کو ان حرکتوں سے بہت زیادہ نہ چاہیے تو بہرحال یہ چند جیٹے تھیں کہ جو زکاة کا جو موضوع ہے بڑا لمبا ہے لیکن اس میں سے دو چار پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے وقت کی مناسبت سے بیان کرنا میں مناسب سمجھا ممکن ہے یہ چیزیں آپ نے سنا یا جہاں تک کہیں میری آواز جا رہی ہے یا اس ویڈیو کے ذریعے سے جائے گی لوگ سنیں گے ممکن ہے کہ بیدار ہوں اور رمضان کی آمد ہے اپنے مال کا حساب کر کے کاؤنٹ کر کے اور یہ ہے کہ پورے طور سے اس مال کا جو بھی زکاة نکلتا ہے اس کو نکالیں اور زکاة کے جو مسارف ہیں اس میں وہ خرچ کریں اور ہمارے وہ بھائی جو نساب کو نہیں بھی پہنچ رہے ہیں ان کے لیے نفلی صدقے کا دربادہ ان کے لیے بھی موجود ہے انہیں بھی اپنے مال کو جو ہے خیر میں خرچ کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو یہ نعمت مال کی شکل میں ملی ہوئی ہے مولا اس نعمت کی قدر کی توفیق ادا فرما اور اس نعمت کی قدر اور شکر گزاری یہی ہے کہ اگر وہ مال نساب کو پہنچ رہا ہے ہم اس مال کا زکاة ادا کریں اور اس مال کو وجوہ خیر میں خرچ کریں اور بخل جو ایک مضموم صفت ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس مضموم صفت سے ہم تمام لوگوں کو بعض رہنے کی توفیق ادا فرما وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ